بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت دو مزددار ریسپی شیئر کروں گی جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں چکن فریڈ رائس ویڈ منچورین اور میں نے ساتھ ہی آپ کو بہت زبردستا مسالہ پاستہ بنانا سکھانا ہے چلے جی اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن منچورین کا سمان اس کے لئے میں نے چکن کیوبز لے لی ہیں اس کے اندر میں ایک عدد انڈا شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا جو میرے پاس کون فلور ہے اس کا ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر بلیک پیپر شامل کروں گی تھوڑا سا سالٹ شامل کروں گی اور تھوڑا سا میں اس کے اندر پیپریکا پاورڈر شامل کروں گی اب میں اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لوں گی مکسنگ اپنے ہاتھوں سے ہی کرنی ہے کیونکہ جو چکن کیوبس ہیں تمام چیزیں چکن کیوبس کے پر اچھی طرح لگ جائیں یہاں پر میں نے سائٹ پر آئل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اب ہم تمام چکن کیوبس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سائٹ پر اور کڑھائے چڑھا دی ہے یہاں پر ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے پراؤن کر لیں گے تھوڑا سے زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں سے تھوڑا سے نکال لیا ہے یہاں پر میں رائس ریڈی کرنے لگی ہوں اور ساتھ ہی جو ہے ہمارا جو چکن کیوبس ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں تو جب رائس ریڈی ہو جائیں گے تو ہم منچورین کو بھی ریڈی کر لیں گے اب یہاں پر میں اس کے اندر کچھ ویزی ٹی بس ڈالوں گی جو کہ میں نے پہلے ہی کاٹ کر رکھی تھی اس میں گاجر ہے شملہ مرچ ہے یہ ہم پہلے ہی اس کے اندر شامل کریں گے یہ بہت ہی سمپل رائس میں اس کے ساتھ بنا رہی ہوں اس میں ہم زیادہ کوئی چیزیں شامل نہیں کریں گے تھوڑا سی ویزی ٹی بلز وغیرہ ڈال کر میں اس کو بناوں گی یہاں پر میں اس کے اندر سویا سوس چلی سوس اور گارڈک سوس دونوں سوس تینوں سوس اس میں ایڈ کر دوں گی اب ساتھ ہی میں اس کے اندر بلیک پیپر شامل کر دوں گی اور پھر میں اس کے اندر وائٹ پیپر نمک جنجر گارلک پاورڈر یہ تمام سپائسز اس کے اندر شامل کر دوں گی تھوڑا سا میں نے اجینو موٹو اس کے اندر شامل کیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ گوبی شامل کریں گے یہ بند گوبی ہے کیونکہ یہ فروزن ہے اس لئے اس کو فریش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اب ہم اس کا پانی خوشک ہونے دیں گے کیونکہ اس کو میں نے ایک ہی ساتھ بنا کر فریزر میں رکھ دیا تھا اس لئے اس کا جب پانی ڈرائے ہو جائے گا تو باقی کی چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر ہمارے جو چکن کیوبز ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اب یہ پانی خوشک ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر بائل رائس شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر کے دم پر رکھ دیا ہے یہاں پر جو چکن کیوبز ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ان کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے تو ہم اس کو آہستہ آہستہ نکال لیں گے یہاں پر میں نے یہ تمام کیوبز نکال لیے ہیں اب میں نے کڑھائی کے اندر دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر جنجر گارلک پیس ڈال دیا ہے اب میں اس کا جب کلر چینج ہونے لگے گا تو اس کے اندر باقی چیزیں شامل کروں گی یہاں پر میں نے تھوڑے سے پیاز اور ٹمارٹر کاٹ کر رکھے تھے آپ چاہے تو اس کے اندر شملہ مرش بھی ڈال سکتے ہیں وہ میرے پاس آویلبل نہیں تھی اس لئے میں نہیں شامل کر رہی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ضرور شامل کیجئے اس سے جو ٹیسٹر وہ زیادہ چاہتا ہے اب یہاں پر میں نے ہوم میٹ کیچپ اس کے اندر شامل کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے تھوڑے سے اور کیچپ اس کے اندر شامل کی ہے یہاں پر ہم اس کے اندر تھوڑا سا ٹیمیٹو پیسٹ بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ زیادہ اچھا ہو سکے یہاں پر میں نے اس کے اندر کالی مرچ اور نمک بھی ڈال دیا ہے تھوڑی سی ثابت کٹیوی سرک مرچ شامل کر دی ہے سویہ سوneh ڈال دیا ہے والینگر ڈال دیا ہے秘دو اور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو اچھا پانی شامل کریں گے یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس اس کو پکنےے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سے ٹھیک ہو چاہے یہاں پر ہم نے چکن ریڈی کیا کے ہم نے جو کیوپس چیکن ریڈی بھی شامل شامل کر د behind اور دھکن دے کر اس کو پکنے古ین امام کیا ہے یہاں پسا کو لگا ہوں اب میں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کون فلورڈ ڈالوں گی تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس کے اندر شامل کر دوں گی اس سے جو اس کی تھکنس ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی اور جو اس کا کلر ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا فلیور بھی اس کا بہت زبردست آتا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے سمپل طریقے سے اس کو بنایا ہے آپ بھی اسی طرح اس کو بنا لیں ہمارے رائس اور منچورین ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہم پاستہ ریڈی کر لیتی ہیں کیونکہ چکن منچورین اور رائس میں نے اپنے اور اپنے ہزبن کے لیے بنایا ہے اور یہ جو پاستہ ہے میں اپنی بیٹی ہورین کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو یہ بہت پسند ہے اس لیے میں نے اس کے اندر دنجر گارلک پیسٹ ڈال کر تھوڑا سا براؤن کر لیا ہے اور تمام جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے یہاں پر میں نے چکن بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی سویا سوس چیلی سوس اور وینیگر یہ تمام چیزیں میں اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس کے اندر جی سپائسز ڈالوں گی جس میں میں نے نمک کالی میج اجینو موٹو اور جو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس شامل کیا ہے اور تھوڑی سی میں اس کے اندر کیچپ بھی ڈال دوں گی اسی طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دوسری مارکٹ والی کیچپ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ مکس ہو چکی ہیں یہاں پر میں نے سائٹ پر پہلے ہی پاستے کو بائل کر کے رکھ دیا تھا وہ بھی ریڈی ہے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا گی ڈال کر میں نے بائل کر لیا تھا اور اس کو جی میں نے چھان کر رکھ دیا ہے تھوڑا سا آئل لگا کر اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سی مایونیز شامل کر دی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال ہے تاکہ اس کے اندر جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے یہاں پر میں نے جی مکس پاستہ رکھا ہے دو تین تھرہ کا پاستہ تھا جو میں نے بائل کر کے سائٹ پر رکھا تھا اب میں اچھی طرح سے تمام جو پاستہ ہے اس کو مکس کر لوں گی اس میں میں نے میکرونی بھی شامل کی اور پاستہ بھی شامل کیا ہے اور اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے تاکہ تمام جو سپائسیز ہے آپس میں یک جان ہو جائے یہاں پر ہم دو سے تین منٹ دم دیں گے اور پھر دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوک کہ ہمارا پاستہ بالکل ریڈی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے زبردست مسالہ پاستہ بن کر ریڈی ہوا ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت ہی مزدار لگتی ہے اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے لنچ باکس میں دیجئے ایزا سنیکس ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں بچوں کو کبھی کبھی بنا کر دیں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے لئے یہ اچھی چیز ہوتی ہے وہ ان کو خوشی سے کھاتے ہیں اب میں نے جو ہے پاستہ وہ سرف کر لیا ہے اب جو میں اس میں اندر رائس اور جو میں نے منچوریا بنایا ہے اس کو بھی سرف کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کٹوری کی مدد سے جو رائس ہیں وہ ایک سائٹ پر رکھ دی ہیں ان کی ہم اگر پریزنٹیشن اچھی کریں گے تو یہ چیزیں بھی بہت زبردست لگتی ہیں یہاں پر جی اب میں اس کے اندر منچوریا شامل کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں منچوریا کتنا زبردست بنا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے جب بھی میرا دل کرتا ہے کچھ کھانے کو سپیشل تو میں یہ دونوں چیزیں بنا کر کھاتی ہوں مجھے منچوریا رائس بہت پسند ہے خاص طور پر میں ان کو ضرور بناتی ہوں مہینے میں ایک دفعہ آپ بھی اسی طرح سے اس کو بنائیے انجوائے کیجئے اور لاسٹ میں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکون کا بٹن بھی کلیچ کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے کیونکہ بہت مہنے سے ویڈیو بنتی ہے اور مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری جو ویڈیو ہے وہ آپ پلیز فل ووچ کیا کیجئے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اوکے گائز اللہ حافظ